نائی جس آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نیشنل نیوزرامہ کے پلیٹ فارم پر ہم جو دوزار چوبیس کو الیکشن ہونے ہیں جس کے تیاری زور و شور سے جاری ہے تمام پارٹیز جو پاکستان کے اندر الیکشن کی محیم چلا رہی ہیں اس میں نون لیک پیپلز پارٹی ایم قیم استقام پاکستان اور اور بھی جماعتیں ہیں جو الیکشن میں حصہ لینے کو تیار ہیں ہم نے پلیٹ فارم پر ایک محیم شروع کی ہے کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ بھی آزاد میدوار الیکشن کے لیے سامنے آئیں تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے نیشنل نیوزرامہ کے ساتھ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی مسیحی قوم کو بتائیں کہ ہمارے بھی جو آزاد میدوار مسیحی لیڈر ہیں وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے شہزاد عمران سوترہ صاحب نے جو کہ پنڈی سے ہیں اور طریقے بیداری کے یہ صوبائی صدر بھی ہیں اور این اے سکسٹی سے یہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں تو ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ میں پنڈی سے این اے سکسٹی سے الیکشن لڑنے کو تیار ہوں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا تیاری چل رہی ہے تو کس طرح یہ ہمارے جو کرسٹن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان سے ووٹ کس بحاب پر لیں گے کہ کیا منشور ہے ان کا تو ایدرہ ان سے بات کرتے ہیں جی شہزاد بھائی کیا حال چلے آپ کا ساجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں مدو کیا ساجد بھائی جو ہمارا الیکشن ہے نا اس الیکشن سسٹم جا جنڈ مدفعہ بھی میں نے این اے سکسٹی ٹو سے جو ہے یہ آزاد میڑوار کی حصیت سے جو الیکشن ہے وہ کنٹیسٹ کیا این اے سکسٹی ٹو شکریہ ابھی جو ہمارا الکی ہے وہ این اے سکسٹی ابھی نہیں الکا بنیا ہوئی ہیں این اے سکسٹی آرہا ہے وہ ہی جو ساکھ لیتا ہے این اے سکسٹی ٹو تھا الکا ٹھیک ہے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جب تک یہ ہمارا سیلیکشن سسٹم یہ اس کو ختم نہیں کیا جاتا اور ہمیں اپنے نمائندے اپنے ووٹوں سے چننے کا یا منتخب کرنے کا حق نہیں دیا جاتا ہم اسی طرح اعتجاجن یہ جرنل نشست پہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارے جو یہ جو ہے نا ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں جو ہماری اقلیتوں کے نیشنل ایشوز ہیں جو مسیحوں کے نیشنل قومی ایشوز ہیں جیسے جبری تبدیل یہ مذہب ہو گیا کامومنی کی شادیاں ہو گی جو ہمارے کیے ہوئے ہیں یا کروائے جاتے ہیں اس میں ہماری کچھ کالی بیڑے بھی کمیونٹی کی شامل ہوتی ہیں تو اس کے بعد امتیازی قوانین ہے ہمارا یہ الیکشن سسٹم ہے تو یہ جتنے ہمارے نیشنل ایشوز ہیں یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان پہ عمل کیا جائے اور ان کو درست کیا جائے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن میں جب پائٹسپیٹ کریں گے تو اگر ہمارے جو الیکشن کے ذریعے اگر چار سے پانچ جو نمائندے ہیں کرسچن کمیونٹی کے ازاد میں دوار اگر وہ سیمیلیز میں آ جاتے ہیں تو کیا اگر کسی حلقے سے کام کی ضرورت ہے تو وہ وہاں کا جو نمائندہ وہ یہ کہے گا کہ جی اپنے نمائندے کے پاس جائیں جہاں پر آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن سسٹم سے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ازاد میں دوار ایکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے مسیح قوم کو حقوق دلوار سکیں گے ساجد بھائی جدو جاہد کرنا ہر انسان کا حق ہے جدو جاہد انسان اپنی کمیونٹی کے لیے کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے یا اپنے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب تک آپ جدو جاہد نہیں کریں گے کوئی جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ کو پلیٹ میں رکھے تو دے کا نہیں ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر جو انگلینڈ میں بیٹھا محمد صادق ہے وہ میر لندن بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان میں پاکستان میں ابھی جنرل شیست پہ جو ہے نا وہ میں ریالٹی پہ مبنی بات کروں گا کسی بھی غیر مسلم کو جو ہے ان جنرل شیستوں پہ لیکشن جیتنے کے لیے بہت عرصہ درکار ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بہت طویل جدوجہد کی اس میں بہت سارے روئیے آ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو ہماری کوشش یہ ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو جو ہے وہ ان پہ نظر ثانی کی جائے اور حکومت جو ہے وہ کلیٹوں کے جو ہمارے الیکشن سسٹم ہے اس کو درست کرے اس سسٹم کی وساست سے جو سلیکٹی نمائندگان آتے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کی ہماری قوم کی پچھلے تیس سالوں سے انہیں نے کبھی اس حملی میں بات نہیں کی نہ ہی کوئی ایسی لیجسیشن کروا سکے ہیں نہ ہی کوئی ایسا بل منظور کروا سکے ہیں ہمارے جتنے بھی بلز گئے ہیں آپ اس کو کلیٹوں کے حقوق کا بل لگا لیں دوسرا وہ ڈڈی کی ٹونکریوں میں پھینک دیا جاتے ہیں لیجسیشن ہوئے بغیر اچھا آپ جس طرح ہم آپ کے اکثر سوشل میڈیا کے پر حوالے سے جبری مدد پلتلی کے حوالے سے آپ ان دی سپورٹ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو آپ کے سمجھے دوسرا شہروں سے جب جاتے ہیں تو آپ تو اپنے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کو تو اپنے حلقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے نا ووٹ لینے کے لیے جی میں نے اپنی بقاعدہ کمپین کا آغاز جو ہے پچھلے ہفتے ہی اپنے علاقے میں شروع کر دی ہے میرے جو این اے سکسٹی میں جو ابھی جو ہمارے زیادہ تر جو موسٹی جدر کرسچن عبادی ہیں اس میں آٹھ کالونیاں آ رہی ہیں جس میں زیادہ تر تعداد کرسچن کی ہیں تو ووٹ کتنے ہیں تو میری ووٹ چار لاکھ ووٹ ہے ٹوٹل جو این اے سکسٹی ٹوک ہے تین لاکھ چرانوے ہزار راؤنڈ اپول فور لاکھ لکھا 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 اور کرسچن ووٹ کتنے ہیں کرسچن ووٹ ہے تقریبا تقریبا ترٹی تھاؤزن سے آباو ہے آچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کرسچن ووٹ کے ساتھ مسلم ووٹ بھی ملے گا جی میں نے پچھلی دفعہ بھی ہزاروں ووٹ لی ہیں ساجد بھائی اور اس میں سے جو میرے جس سے علاقے میں میں رہتا ہوں اس سے بھی مجھے جو مسلم کمیونٹی سے وہ میں ایک بود سے وہ الیکشن وین کی ہے میں نے ٹھیک ہے ایک بود سے جو میرا ریزرٹ تھا اس میں میں نے وہ مسلم علاقہ ہی ہے لیکن اس میں میرے بہت سارے ساتھیوں نے دوستوں نے اور چاہنے والوں نے جو مجھے ووٹ کیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ دوسرے شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں تو کیا پنڈی میں بھی کوئی ایسے اسلام آباد ہو گیا یا پنڈی ہو گیا وہاں پر کرسچن کمیونٹی کے کافی سارے مسائل ہیں تو کبھی وہاں پر بھی جا گیا والوں ٹھائی آپ نے جی میں اسلام آباد میں راول پنڈی اسلام آباد میں جڑوا شہر کا رہش ہی ہوں حافظ جو ہے میرا اسلام آباد رہش میری راول پنڈی میں تو اسلام آباد کا جو ایک کل کا ہمارا اینے جو صاحب کا اینے فیفٹی تھری تھا اور ابھی اینے فورٹی سیون ہو گیا اس میں ہمارا پچھتر ہزار ریجسٹرڈ ووٹر ہے ٹھیک ہے کرسٹرڈ ووٹر جو ہے ٹھیک ہے اور میری کوشی یہ ہے کہ میں اس علاقے سے بھی ایک میں اسلام آباد سے الیکشن کنٹیس کروں اور دونوں الکوں میں اپنے کاغذات نامزر کی جو ہے وہ جمع کروں ہار جیت نصیب کی بات ہے ٹھیک ہے تو خدا جو ہے وہ ہمیں عمد طاقت اور اس اتاعت دے کہ ہم اپنے لوگوں کی آواز بن دے رہے اور آپ نے کہا کہ میں بختلف شہروں میں جہاں کہیں پہ بھی مسیحی طریقے بیداری کا نیٹ ورک جو ہے وہ تقریبا پورے پاکستان میں ہے تو جہاں پہ بھی ہماری قوم کے ساتھ ہماری کمیونٹی کے ساتھ کہیں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی قوم کمیونٹی کی اپنے لوگوں کی آواز بنے اور ان کو جو جیاز حقوق ہیں وہ دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں اچھا اسلام آباد کا دیکھا رہا ہے تو وہاں پر بھی جہاں پر جو سی ڈی اے نے جو ہے گرانے کی کوشش کی ہے اور کرسچن پرابٹیز ہیں اس کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے تو کیا اس کے اوپر آواز اٹھائیے آپ نے بلکل آواز بھی اٹھائیے اور راول پنڈی کی ایک پرابٹی ہے سترہ کناہل زمین کی اس میں ہمارے ایک پادری اور کچھ لوگ ملوث ہیں جو ہماری کمیونٹی کی جو ہے نا وہ کالی بیڑے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے خود ہی لیز کر کے دی ہے جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے آپ کے پاس کو ثبوت بھی ہے ان کا جی سارے ثبوت ہیں جناب تو اسی وجہ سے نام لے رہے ہیں ابھی یہ جو مناٹی واج پہ ہمارے انٹرویو رکارڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو طارق چمن صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی جو ہمارے مسیح صافی ہیں اسلام آباد سے پنڈیز ہیں جی بلکہ ان کو تھریٹ بھی ہوئے ٹھیک ہے ان کو جان سے مارنے کی دمکیاں دیتی گئے اس کی بقیدہ درخواست بھی انہوں نے تھانے میں کروا دی ہے ٹھیک ہے اور پرسو ہم تھانا بھی گئے تھے ادھر ویسٹر جدر کا یہ کیس ہے اور اس زمین پہ بھی گئے تھے جو یہ کوٹھی بنی ہی ہے اور جس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گی لیکن پلیس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پلیس نے جو ہے وہ بروقت کاروئی کر کے اس قبضہ جو ہے وہ واقظار کروایا ہے اور ہم ایسا جو ویسٹر جو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں تو باقی ہماری کوئی کالی جو مسیحی کمیونٹی میں جو چھوٹی کالی بیڑے ہیں وہ خود ہی جا کے انہوں نے زمانت بھی شخصی زمانت دے کے ان کو چھڑوایا ہے اچھا ہمارے نیشنل لیزامہ کے پریڈ فارم پر ہم نے یہ محیم شروع کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں مسیحی لیڈر ہیں مختی پارٹی سے اگر وہ ازاد بھی دوار لیکشن لڑتے تو ہم ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم اپنی مسیحی قوم کے سامنے لے کے آئیں کہ یہ ہمارے مسیحی لیڈر ہیں جو ازاد بھی دوار لڑنے چاہتے ہیں آپ اس ہماری کابش کو کیا کہیں گے میں آپ کی اس کابش کو خراجت حسین بھی پیش کرتا ہوں ساجد بھائی اور آپ جو نیشنل نیوز نامہ ہے اس نے ہر پلیٹ فارم پر جا کے ہماری کمیونٹی جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے ان کے لئے باز بلند کی ہے اور آنے والے جو ازاد میدوار لڑنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ آنے والے جتنے بھی ازاد میدوار ہیں لڑنے والے ہیں جو کنٹیسٹ کرتے ہیں بلکہ بہت سارے کر بھی رہے ہیں ایک تو ہمارے فیصلہ باز سے بھی نائیمی کب گل صاحب ان کو پی پی ایک سو پندرہ سے پیپلز پارٹی نے جنرل شز کا ٹکٹ دی ہے ٹھیک ہے تو اسلام آباز سے کوئی اور بھی ہے بندہ جو ازاد میدوار لڑنے کو تیار ہے جی ابھی بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے آپ انٹرویو کریں گے ان کے اور آپ کے سامنے جو اعلام آتے جائیں گے تو جدو جہاں جاری رکھنی چاہیے ٹھیک ہے ہار جی پتہ عشقص تو وہ خداوند کے پاس ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ ازاد میدوار الیکشن لڑنے کو تیار ہیں این ایس ایسی سے اور انہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا میرا خیال ہے کہ ہماری مسیحی قوم کے جو لیڈر ہیں ازاد میدوار الیکشن لڑنے کو تیار ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے ہم ان کو اپنے ٹی وی سکرین کے اوپر لے کے آئیں گے لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارے جو مسیحی لیڈر ہیں آزاد میدوار الیکشن لڑنے کو تیار ہیں اور جن جن علاقوں میں اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو ہمارے مسیحی قوم سے پرزور اپیل ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں ان کو ووڈ دیں تاکہ وہ ووڈ جیت کر آپ کے نام سے اسیملیز میں آئیں اور مسیحی قوم کی آواز بنیں پھر ملیں گے نیٹوپک کے ساتھ مجھے وہ کیمبرمنٹ کو اجاز دیجئے